سب قدگن نے مجبوراں جھوٹ بھول کر اس راز پر پردہ ڈال دیا اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ وہ تعمیری کام کے التوا کی ذمہ داری اپنے سر لے ورنہ وہ کسے کسے بتاتا کہ خود سید امیر علی شاہی اس مقبرے کی تعمیر کے خلاف ہیں اگر ایک بار اس کی زبان لڑکڑا جاتی تو بہت سے افثانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا پھر یہاں کے بدمست لوگ ان افثانوں میں نئی رنگ آمیزی کرتے اور اس طرح وہ سید کی رسوائی کا سبب بن جاتا مضبوراں اس نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا سب قدگن کا جواب سن کر مقامی حکام مسکرانے لگے آپ کو ہر وقت ہمارا تعاون حاصل ہوگا آپ جس وقت بھی تشریف لائیں گے ہمیں اسی طرح منتظر پائیں گے سب قدگن نے مقامی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خدمتگار سپاہیوں کے ساتھ سید کی قبر کی طرف روانہ ہو گیا وہ غزنی جانے سے پہرے آخری بار امیر علی شاہ کی روح کی صالح ثواب کرنا چاہتا تھا سب قدگن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر علی شاہ کی قبر پر پہنچا ابھی اس کے اور قبر کے درمیان کافی فاصلہ تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس جگہ ٹھہ جانے کا حکم دیا اور خود گوڑے کے پوچھ سے اتر کر سر جکائے ہوئے امیر علی شاہ کے مرکت کی طرف بڑھنے لگا سب قدگن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کے جسم پر ہلکا ہلکا لرسہ تاری تھا پھر جب وہ قبر کے نزدیک پہنچا تو اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا گھٹنوں کے بل جکا اور قبر سے لپٹ کر گریہ ازاری کرنے لگا سید اس دنیا میں ان لوگوں کے مقبرے بھی تعمیر ہوئے ہیں جن سے مخلوق خدا کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا حصو وسیع و عریض زمین پر ایک آپ کی یادگار تعمیر ہو جاتی تو آخر اس میں کیا کباہت ہوتی میں بہت جاہل ہوں اس لئے آپ کی گفتگو کے رموز و اسرار کو سمجھ نہیں سکا پھر بھی میری یہ دلی خواہش تھی کہ کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا جذبات کے سلاب کبند ٹوٹا تو سبکتکین بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا میں آپ کے حکم سے مجبور ہوں اس لئے واپس آ رہا ہوں مگر آپ نے یہ حکم کیوں دیا مجھے بتائیں خدا کے لئے مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بہت دیر تک سبکتکین کی کیفیت وحشت زدہ انسانوں کی سی رہی پھر وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھا کہ جیسے اس کے جسم کی طاقت تستلب ہو گئی ہو اور وہ کوئی سو برس کا بڑا ہو اس کے بعد جب سبکتکین اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا تو سپاہی اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے آنسو بہنے کے سبب سید کی قبر کی کچھ مٹی اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی امیر آپ کا چہرہ گھرد آلود ہو گیا ہے روانگی سے پہلے اسے صاف کر لیجئے کہ راستے میں مزید خاک اڑے گی نہیں سبکتگین نے مختصرا جواب دیتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے کہ یہ خاک کیسی ہے بس اتنا جان لو کہ میں اس خاک کو اپنے لئے اکسیر سمجھتا ہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگا میں کھینچیں انہیں ایڈ لگائی اور پھر فضا ٹاپوں کے شور سے گونچنے لگی سبکتگین غزنی پانسکر امیر الپتگین کے خدمت میں حاضر ہوا سبکتگین کے چہرے پر اب بھی گہری اداسی چھائی ہوئی تھی الپتگین اس کی اس قیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا خیر تو ہے سبکتگین امیر نے مصطرب لہشے میں پوچھا سید امیر علی شاہ سے ملاقات ہوئی تم نے میرا سلام عرض کیا تھا سبکتگین کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا اس کے سینے میں یادوں کا غبار اٹھ رہا تھا پھر یہی غبار آنکھوں سے برسنے لگا آقا سبکتگین کی ہونٹ کام پہ سید اب اس دنیا میں موضوع نہیں ہے وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس مجلسے فانی سے اٹھ کر جا سکے تھے یہ سن کر سبکتگین نے اپنے آقا کو تمام واقعات کی تفصیل سنا تھی دنیا میں جو کچھ ہے وہ اپنے اللہ کی طرف لوڑ کر جانے والا ہے سید امیر علی شاہ کے انتقال کی خبر سن کر امیر البوتگین کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے بے شک وہ ایک مرد کلندر تھے اور کلندر کو ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ کلندری ہی کیا اللہ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں مارکہ خیر و شر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے آقا کے تسلیہ میں اس کلمات سن کر سبکتگین سارو کتار رونے لگا سبر کر فرزان سبر کر امیر البوتگین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا پھر بھی تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں چند لمحوں کے لیے سید کی قربت نصیب ہو گئی تم مزید وقت نہ ملنے پر اپنی آرزوں کا ماتم نہ کرو اور ان چند لمحوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ یہ چند لمحوں ان کئی صدیوں پر بھاری ہیں جن میں انسان کو کسی بزرگ کی حضوری حاصل نہیں ہوتی مگر تم تو سید کے بہت قریب تھے اور تمہیں اس لمحاتی قربت سے ہمیشہ سرشار رہنا چاہیے سبکتگین نے ایک بار نم آلود آنکھوں سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر الپوتگین کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگا کئی ماہ تک سبکتگین نے ایک ناقابل بیان عذیت و قرب میں اپنے روز و شب گزارے وہ مسلسل فوجی مسکوں میں حصہ لیتا رہا مگر ذہنی طور پر اسے یکسوئی حاصل نہ تھی کبھی کبھی وہ اپنے سپاہیوں کے نام بھی بھول جاتا اور جب اپنے سپاہی اسے احساس دلاتے تو وہ شرمندہ ہو کر معاصلت کر لیتا بھائی تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیسے غم سے غسر رہا ہوں سبکتگین ہر نماز کے بعد سید امیر علی شاہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتا پھر ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سبکتگین پر وحشت تاری کر دی ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ محمود کے چیسک نکل آئی ہے سبکتگین نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خبر کو سنا اور بیٹے کی تمارداری میں مشکول ہو گیا محمود تیز بخار میں تھا اور کئی دن سے بے ہوشتا غزنی کے بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے سبکتگین بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ یکا یک اسے اپنا ایک خواب یاد آیا یہ وہی خواب تھا کہ جس میں سید امیر علی شاہ نے کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور سید نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھے سبکتگین اس خواب کے یاد آتے ہی گبرا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے بیچینی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا ایک بار پھر اس کے ذہن میں برک سی لہرائی اور اب اسے سید کی ایک اور بات یاد آ رہی تھی امیر علی شاہ نے اس کی گریہ اوزاری سن کر کہا تھا اگر بے قراریاں زیادہ بڑھ جائیں تو نظام شاہ کے پاس سلے جانا نظام شاہ کے نام پر سبکتگین چونک اٹھا پھر اس نے بہت اجلت میں اپنی بیوی اور خدمتگاروں کو محمود کی دمارداری کے لیے سلسلے میں ہدایات دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جو گزنی کے مضافاتی علاقے میں آباد تھی سبکتگین وہاں پہنچا تو زہر کی نماز ہو چکی تھی اس نے مسجد کے امام سے نظام شاہ کے بارے میں دریافت کیا وہ ایک دنیا دار انسان تھا اس نے گزنی کے سپاہ سالار کو اپنے روبرو پایا تو گبرا سا گیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں سبکتگین سے تشریف رکھنے کے لیے کہا امام صاحب میں بیٹھوں گا نہیں سبکتگین عدب و احترام کے لہجے میں بولا یہ نظام شاہ کون ہے اور ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے حضور اس کے لہجے میں وہی دنیا داری تھی وہ ایک پاگل سنو جوان ہے جو مسجد کے کسی گوشے میں پڑا رہتا ہے نو جوان سبکتگین کی آنکھوں سے حیرت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا جی ہاں نو جوان ایک ناکارہ نو جوان اس نے نظام شاہ کا مزحقہ اڑاتے ہوئے کہا ناکارہ سبکتگین کی حیرت لحظہ بلحظہ بڑھتی جا رہی تھی کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے سید امیر علیہ شاہ کی نسبت سے سبکتگین کے دل میں نظام شاہ کے لیے ایک غائبانہ عقیدت موجود تھی دن بھر تو مسجد میں پڑا رہتا ہے پھر کام کیا کرے گا اس کی گفتگو سے ایسا لگتا تھا جیسے نظام شاہ سے گہری پرخاش رکھتا ہے سبکتگین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا وہ اس وقت کہاں ہوں گے حضور آپ کو اس سے کیا کام ہے وہ خام خواہ جرا کر رہا تھا اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ غزنی کا سپاہ سالار اس کی موجود کی میں کسی عام نوجوان سے ملے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت نظام شاہ کہاں موجود ہیں سبکتگین نے اس کی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آئیے اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا سبکتگین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اس نے مسجد کا سہن و بور کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی سبکتگین نے گبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی سبکتگین کی بیچن نظروں نے جلد ہی نظام شاہ کو تلاش کر لیا وہ اپنے گھٹنوں میں مو چھپائے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ سبکتگین نے سرگوشی کے انداز میں کہا بس اب آپ تشریف رکھیں میں نظام شاہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سرن گھبرا اور وہ زیر لب کچھ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا امام کے جاتے ہی سبکتگین دبے قدموں سے آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا اگرچہ نظام شاہ اس کی موجود کی سے بے خبر تھے لیکن پھر بھی سبکتگین کو ہلکا ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا شاید یہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا جس سے سبکتگین کے دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہو گئی تھی مسجد کے درو تیوار پر کچھ دیر تک وہی گہرا سکوت تاری رہا پھر سبکتگین نے آہستہ سے نظام شاہ کو سلام کیا نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا سبکتگین نے دوسری بار سلام کیا مگر اس مرتبہ اس کی آواز قدر بلند تھی نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے نظام شاہ کے جسم کو حرکت ہوئی اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم پر بھی اللہ کی سلام تھی ہو سبکتگین نے بہت غور سے نظام شاہ کے چہرے کو دیکھا ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوچی ہوئی تھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر تک روتے رہے ہیں نظام شاہ سبکتگین ہی کی طرح نوجوان تھے جسم دبلہ پتلا تھا اور چہرے کی رنگت زرد تھی معمولی سالباس پہنے ہوئے ایک کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے سبکتگین کو حیرت تھی کہ سید امیر علی شاہ نے اسے نظام شاہ کے پاس کیوں بھیجا ہے کیا کوئی نوجوان بھی صاحبی ولایت ہو سکتا ہے کئی ایسے سوال سبکتگین کے ذہن میں ابرے اور وہ عجیب سی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا کیا آپ ہی نظام شاہ ہیں سبکتگین نے حیرت زیادہ لہجے میں کہا ہاں مجھ فقیر ہی کو نظام شاہ کہتے ہیں نوجوان کے ہونٹوں پر ایک مانی خیش مسکراہت برائی شاید نظام شاہ نے سبکتگین کی ذہنی کشمکش کو پڑھ لیا تھا مجھے سید امیر علی شاہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے نیاز حاصل کروں سبکتگین نظام شاہ کو آزمانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے امیر علی شاہ کی موت کا ذکر نہیں کیا اور بہت مبہم انداز میں اپنی گفتگو شروع کی مگر سید تو اس دنیا سے جا چکے ہیں نظام شاہ نے رک رک کر یہ چند الفاظ صدا کیے پھر سبکتگین نے نظام شاہ کے لرستے ہوئے جسم کو دیکھا یکا یک ان کے چہرے کا رنگ دھوا ہو گیا پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے نظام شاہ شدید عذیت اور کرب میں مبتلا ہوں پھر یہ عذیت اتنی بڑی کہ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سید ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سبکتگین سے مخاطب ہوئے مگر تم سید کے کون ہو نظام شاہ کو روتا دیکھ کر سبکتگین کی حالت بھی گھر ہو گئی میں ان کا ایک ادنا ترین عقیدت مند ہوں اپنا تعرف کراتے ہوئے سبکتگین بھی رونے لگا تھا تو پھر آپ میرے شیخ کی نشانی ہیں یہ کہہ کر نظام شاہ بیتابانہ آگے بڑھے اور سبکتگین سے لپڑ گئے پھر دونوں سینہ چاک بہت دیر تک گلے مل کر روتے رہے اور جب یہ عشقوں کا توفان رکا تو نظام شاہ نے سبکتگین سے اپنے کمبل پر بیٹھ جانے کے لیے کہا مگر جب سبکتگین نے بیٹھنے سے انکار کیا تو نظام شاہ نے نہایت اثر انگیز لہجے میں فرمایا تم سید کے حوالے سے میرے پاس آئے ہو اس لیے مجھ پر تمہارا احترام فرض ہے اگر تم نے میری اس خواہش کی تکمیل نہیں کی تو مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی اب سبکتگین کو یقین آگیا تھا کہ نظام شاہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک روشن ضمیر شخص ہیں ورنہ سیکڑوں میل دور رہ کر انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سید امیر علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس خیال کے آتے ہی سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے مطابق ان کے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے سید سے اپنے ملاقات مقبر کی تعمیر اور دوسرے تمام واقعات نظام شاہ کو سنا دیئے ہاں سید ایسے ہی بنیاز انسان تھے نظام شاہ نے گلوگیر لہجے میں کہا ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسوں بہہ رہے تھے آئندہ کبھی سید کے مقبر کی تعمیر کا خیال بھی نہ کرنا ورنہ تم ان کی دعاوں کے حلقے سے خارج ہو جاؤ گے سید صیاب کا رشتہ کیا ہے سبکت گین نے نظام شاہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا مقبر کی تیوار گر جانے کے بعد وہ بزرگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا میں ان کا غلام ہوں بہت حکیر سا خدمتگار اب یہ سید کی انایتیں خاص تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقائی ارادت میں شامل کیا میں ان کا پہلا اور آخری مرید ہوں ورنہ سید کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے ان کا عجیب مزاج تھا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کے کیا سکھاؤں اپنا ہی پوچھ نہیں اٹھتا تو دوسروں کا بارے گران کس طرح اٹھاؤں بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بڑا احساس ہے کہ سید نے مجھے اپنے غلامی کی زندت عطا فرمائی خیر اب تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی نئی الجن تو نہیں ہے نظام شاہ نے سبکت گین سے بوچا میرا بچہ محمود چیسک کے مرس میں مبتلا ہے اور بخار کی شدت کے سبب کئی دن سے بہوش پڑا ہے بیٹے کی بیماری کا ذکر کرتے کرتے سبکت گین کے چہرے سے گہری پریشانی جلکنے لگی تھی اور بچے کی اسی پریشانی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے اس کے علاوہ سید نے خواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بچے کا بہت خیال رکھوں یہ کیسا اشارہ ہے میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں سبکت گین کی گفتگو سن کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں ان کی کشادہ پریشانی پر کئی لکیریں نمائی ہو گئی تھی اور چہرے پر مختلف رنگ ابر ابر کر ڈوب رہے تھے پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سبکت گین کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا سید نے ٹھیک ہی فرمایا تھا تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا فیلحال اس کی بیماری دور ہو جائے گی اللہ اسے صحت دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بس اب تم جاؤ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے ذمہ بہت سے ضروری کام ہے اور میری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا جو لوگ رازوں کو نہیں چھپا سکتے انہیں ایک دن رسوہ ہونا پڑتا ہے سبکت گین نے جاتے جاتے نظام شاہ کے سامنے اپنی دل خواہش کے اظہار کرتے ہوئے کہا شیخ یہ میری زندگی کی بڑی سعادت ہوگی اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع اناد کر دیں اس طرح میری بے کراری کو سکون حاصل ہو جائے گا اور میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لوں گا کہ سید کی نازہی تو ان کے خلیفہ کی خدمت کر رہا ہوں اپنی اس خواہش کو اظہار کرنے سے پہلے سبکت گین نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ وہ نظام شاہ کے کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام کر دے گا تو کیا تم سید کی طرح میرا مقبرہ بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو نظام شاہ یکا یک غزبناک نظر آنے لگے تھے نوجوان تم نے مجھے بہت مایوس کیا سید کی اتنی بڑی تنبیح کے بعد بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم فقیروں کی بستی میں دولت و اقتدار کا مظاہرہ کرنے چلے آئے یہ کہتے کہتے نظام شاہ کا جرت چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ آئندہ کبھی یہاں نہ آنا تم تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دوگے نہیں شیخ نظام شاہ کو اس حالت تیش میں دیکھ کر سبکت گئن لرزنے لگا سید امیر علی شاہ کی نسبت کی قسم میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا ہم امارا پر بھی یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ جو لوگ چپ چاپ مذہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوددار ہیں اس لیے اپنے پیروں سے چل کر کسر شاہی تک کبھی نہیں آئیں گے اور اپنے بیتاگ ہاتھوں کو سوال کرنے کے لیے بوسیدہ کمبل سے کبھی باہر نہیں نکالیں گے پھر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ خود امارا اپنے محلوں سے نکل کر آپ کے بے دروازہ مکانوں تک پہنچیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فکر معاشر سے آزاد ہو کر یک سوئی کے ساتھ بندگان خدا کی خدمت کر سکیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ دولت و اقتدار کے مظاہر کی بات میرے ذہن کے کسی بائی ترین گوشے میں بھی موجود نہیں سبقتگین کا دل صاف تھا اس لیے نظام شاہ کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی تمہاری اس محبت کا بہت بہت شکریہ نوجوان خدا تمہیں جزائے خیر دے مگر میں سید کی تعلیم کو کیا کروں کہ اس نے تم میرے دونوں ہاتھ ہی کاٹ دیئے ہیں اگر کبھی غلطی سے ان ہاتھوں کو کسی غیر کی طرف بڑھا دوں تو اسی لمحے ہلاک ہو جاؤں گا میں جانتا ہوں شیخ میں جانتا ہوں سبقتگین نہائیت مجدرب لہجے میں بول رہا تھا مگر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نہیں نظام شاہ کے ہونٹوں کی وہ دل آویش مسکراہت دوبارہ لوٹائی تھی اب اگر تم چاہو تو کبھی کبھی میرے پاس آ سکتے ہو سبقتگین نے مصد سے رخصت ہوتے ہوئے نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسا دینا چاہا مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینس لیے یہ اچھی عادت نہیں اسے ترک کرنے کی کوشش کرو اس قسم کی رسمی آگے چل کر بد پرستی کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں سبقتگین نظام شاہ سے مل کر کسر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا اور مسجد کا امام اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا رہا سبقتگین جب محل میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوش خبری سناتے ہوئے کہا امیر صاحب صادق کو خوش آ گیا ہے اور ان کا بخار بھی اتر گیا ہے سبقتگین دیوانوار اپنی حرم سرہ میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی محمود کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی شوہر کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی امیر آپ کو بیٹے کی صحفیہ بھی مبارک ہو جوابیں سبقتگین بھی مسکر آیا ہاں کنیس مجھے اس کی اطلاع دی چکی ہے اللہ نے نظام شاہ کی دعا سن لی اور میرے بیٹے کو کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھا یہ نظام شاہ کون ہے سبقتگین کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا میں نظام شاہ کے بارے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا فیلحال تم محمود کے جشن صحت کا احتمام کرو اور غریبوں کے گھروں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا دو سبقتگین نے اپنی بیوی سے کہا اور دربار میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا امیرل پتگین بھی اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے سبقتگین کو اپنے بائیں طرف بٹھایا اور محمود کی اس احتیابی پر مبارک بات دی بہت شکن محمود غزنوی سیریز کا سلسلہ جاری ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اصد شیرازی نے کون سے نئی چوال چلی اور امیرل پتگین کے انتقال سے غزنی میں کون سا تحل کا مچا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بما علینا اللہ البلاک المبین